حضور وضو کے لئے تشریف فرما ہوئے ٹوٹیا تو نہیں ہوتی تھی پہلے برطن میں پانی رکھ کے وضو کیا جاتا تھا تو اسی طرح برطن میں پانی تھا رسول اللہ وضو کے لئے تشریف فرما تھے اتنے میں ایک بلی آگئی حضور نے فرمو بھاگ جائے نہیں وضو کا پانی ہے نماز پڑھنی ہے رسول اللہ نے اس بلی کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے وضو کے برطن جس میں وضو کا پانی تھا اس برطن کو ٹڑا فرما دیا اس بلی کی بھی مقدر کے قربان جائی ہے وہ بلی آئی اس نے اس سے پانی پیا بلی چلی گئی بلی لیکن وہ جو بچا ہوا پانی تھا رسول اللہ نے اس سے وضو فرمایا تو فقہ نے اس سے مسئلہ نکالا کہ اگر بلی کا موں اس میں کوئی ظاہری گنگی نہ ہو تو بلی کا جھوٹا پاک ہے اور اگر اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو اس پانی کا استعمال بھی وضو غسل کے لیے بلا کرہت جائز ہے دو عالم کے شہنشاہ دو عالم کے مالی کو مختار جو مالی کے کاؤسر ہیں جس سے کوئی ایک دفعہ پیلے تو پھر کبھی پیاس نہ لگے ان آقا کی شفقت بلی پر دیکھئے کہ وضو کا پانی آپ اس کو پلا رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر مارتے ہیں اگر بلی نے ہمارے پرندے کھا لیے ان کو نقصان پہنچا دیا لوگ پھانسیاں لگا دیتے ہیں ان کو کتوں کو پھانسیاں لگا دی جاتی ہے ٹھیک اگر موزی ہو گیا آپ اس کو زہر دے کے مار دیں کچھ کر دیں لیکن درندگی کا اس کے ساتھ مظاہرہ کرنا بلی نے گھر میں بچے دے دی ہے بچے اٹھا کر پھیک آتے ہیں کہ گنگی کر رہی ہے تو آپ کے انسانوں کے بچوں نے بھی تو گنگی کی تھی دس پندرہ دن اگر اس کے لیے آپ صفائی کا احتمام کر لوگے تو کیا چلا جائے گا اور پھر یہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ بلی کو الگ کر دیا بچوں کو الگ کر دیا یہ ماں کے موت آج ہیں یہ کھا نہیں سکتے انہیں دودھ چاہیے ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا ماں دودھ پلاتی ہے پڑی رہتی ہے وہی پر کھانے کے لیے بھی نہیں جاتی بچے لگے رہتے ہیں اس کے اوپر پھر گئی جائے گی تھوڑا کھا کر آئے گی بچوں کو دودھ پلاتی ہے نہیں ہمیں خوف ہے کہ مارا گھر گندہ ہو جائے گا اور ادھر آپ دیکھئے یہاں پر حال کیا ہے میرے آقا کتنی شفقت فرما رہا ہے